جب انسان کے پاس موت کا آہینی پنجہ آئے گا انسان کہے گا وقیل من راک کہاں ہے ڈاکٹر جو میرا علاج کرے کہاں ہے طبیب جو میرا علاج کرے کہاں ہے راقی رقیہ کرنے والے انسان جو موت کا آہینی پنجوں سے مجھے بچا لے کلا اذا بلغتی تراک وقیل من راک والتفتی ساق بساق یہ مرحلہ ہوگا کہ پنلیا پنلیوں سے مل جائے گی والتفتی ساق بساق اور یہاں سے اس کی رب العالمین کی طرف سفر کا آغاز ہو جائے گا حضرات موت کی یہ سختی ہوگی موت کی یہ سختی کافر کے حق میں آئے گی موت کی یہ سختی نافرمان کے حق میں آئے گی موت کی یہ سختی ظالم کے حق میں آئے گی آپ بتائیں جس انسان کی موت سگریٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے آجائے ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا ایسے انسان کا کیا انجام ہوگا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو اور فرشتے اس کی روح نکال رہے ہوں گے ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا جس کی آنکھیں ناجائز فہش فلموں کے دیدار میں گزر رہی ہوگی اور فرشتے ایسے انسان کی روح نکالنے کے لیے آ رہی ہوگی ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے آرامتہ بستر پر آرام کر رہا ہوگا ایسی انسان کی موت کا انجام کیا ہوگا جو اثر کی نماز چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مصروف ہوگا ایسی انسان کی موت کا کیا انجام ہوگا جو پتنگ بازی میں لگا ہوا ہوگا جو ایاشوں میں لگا ہوا ہوگا جو دنیا کے گناہگاروں میں لگا ہوا ہوگا جس کی زندگی سودی کاروبار سودی لیندین اور سودی کھانے پینے میں گزر رہی ہوگی ایسی شخص کا کیا انجام ہوگا اور فرشتے کیسے اس کی روح کو تڑپا تڑپا کرنے کا رہے ہوں گے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلایا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا ہے اس کے لئے ہمارے لئے اس میں وارننگ یہ ہے کہ ہم آنے والے سالوں کے لئے پرپیر ہو جائیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے بیوی بچوں کی اپنی متعلقین کی حفاظت کے لئے کہ ان کا دین محفوظ ہو جائے دیکھیں سیاسی حالات بدلتے رہیں گے ملکوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آدمی مر جائے گا بھائی کوئی ظالم بادشاہ کسی ملک میں ہے مار ڈالے گا مسلمانوں کو اور کیا ہوگا اس سے شہادت کی موت مرے گا نا لیکن اگر اس کے دین کو مار ڈالے گا اگر وہ اس کے دین کو تباہ کر دیں تو دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی ہے اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت حکم کرنا چاہیے کیونکہ جان تو ایسی بھی جانے والی ہے اگر ایمان ہی آدمی کا خود ہے وہ تو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے دنیا میں اعتبار سے گمراہیاں اور ہیں بداخلاقیاں اور ہیں شراب جوا چوری جھوٹ زناکاری بے حیائی وہ اپنی جگہ ہیں دینی تباہ سے میں آدمی کمراہ ہو رہا ہے کہ سیرے سے اس کا ایمان خطرے میں آگیا ہے سیرے سے اس کا اسلام خطرے میں آگیا ہے کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں ایسے بھی ہیں چین میں آپ دیکھئے مستقل مہم چلا کے ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو جن کو انہوں نے کہا کہ یہ تشدد پسند ہیں وہ تشددین ہیں ان کو اٹھایا اپنے ہاں کچھ کیمس میں رکھا ان کو ٹرین کر رہے ہیں بلے ہم ان کے اندر سے وہ چیز نکال رہے ہیں تشدد والی ان میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا کیا اب تم اسلام کو فالو کرتے ہو کہا میں اب اسلام کو فالو نہیں کرتا ہوں پہلے کرتا تھا ابھی نہیں عالمی سطح پر یہ مسلسل تحریک بھی چل رہی ہے اسلام سے لوگوں کو دور کرو اسلام پر اتنے حملے کرو کہ جو کمزور اسلام والے ہیں وہ بلے ہم اتنا اسلام فالو نہیں کرتے ہیں اسلام کے احکام کے بارے میں تشکیق پیدا کرو شک پیدا کرو اسلام کے احکام کے بارے میں بتاؤ یہ جبریت ہے یہ ظالم دین ہے یہ غلط کتاب ہے یہ غلط نبی ہے اور ٹیررسٹ اور نہ جانے کتنے جھوٹے جھوٹے القاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بول کے لوگوں کو اسلام سے ورغلائے جائیں مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کیا جائیں ایسا طبقہ جو پڑا لکھا ہے لیکن دین نہیں جانتا ہے جس نے دین سیکھا بھی ہے تو اکسفورڈ اور کیبریج سے سیکھا ہے اس کی اپنی ایک اسلام کی تعبیر ہوتی ہے تم لوگ بہت یعنی زدی قسم کے مسلمان ہو کٹ ملہ ہو تم لوگ اسلام موڈن ہونا چاہیے وہ اسلام کا ایک موڈن تعبیر کر رہا ہے اور اپنے ساتھ ایک بڑا طبقہ لے جا رہا ہے اس کے فالور بھی ہیں اس کے پیچھے ناج گانا سب حلال یہ حلال وہ حلال سب چلتا ہے اسلام میں یہ بڑی مصیبت ہے تو اپنی اگلی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا یسبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا آدمی صبح کو مؤمن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور یا پھر شام کو مؤمن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاکبت ہے تھوڑی سی دنیا پانے کے لیے وہ دین کھونے کے لیے راضی ہو جائے گا سیاست میں کسی پارٹی میں سیٹ ملتی ہے دین چھوڑو کے بھی چلے گا گھنٹی بجانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کیونکہ دین نہیں کھو سکتے ہیں سب کچھ کھو سکتے ہیں یہ مسلمان ہوتا ہے سب کھو سکتے ہیں دین نہیں کھو سکتے ہیں لیکن وہ دور ایسا ہوگا کہ دین کھونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی پیسہ مقام عزت جاب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اتنی اہم ہو جائے گی کہ دین کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی یبی عدینہو بیعض من الدنیا دنیا کی تھوڑی سی متا کے بدلے وہ دین بیش دے گا تیر پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی جو موت کی خبریں آ رہی ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ٹائپ کا در در دل میں آتا ہے بہت سارے لوگ ان دنوں میں ایک طرح کی دہشت میں جیتے ہیں ایک ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈپریشن خود ایک ایسی چیز ہو جاتی کبھی کے بار کہ آدمی اس مایوسی کے اندر جب گر جاتا ہے اپنے آپ کو جب اس میں سنکھ ہونے لگتا ہے اس میں گہرائیوں میں گرنے لگتا ہے تو وہاں سے وہاں نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور الٹا جو چیز اس پہ اثر کر رہی ہے بہت زیادہ اثر کر رہی ہے کہ گناہوں سے ڈرو اپنے گناہوں سے ڈرو گناہوں کی پکڑ سے ڈرو کیونکہ مرے گا انسان قبر میں پہنچا تو ہم سب جانتے ہیں عمال ختم ہو گیا ایک توبہ نہیں کر سکتا استفاہ نہیں کر سکتا اللہ سے معافی نہیں مان سکتا جو کیا کیا جو نہیں کیا نہیں کیا گیا آکاؤنٹ ختم ہو گیا اس کا اب صرف ریزلٹ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن موت کے تعلق سے اسلام نے کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتر ذکرہ لذتوں کو ڈھانے والی کو کسرت سے یاد کرو مطلب موت کو کیا کرو کسرت سے یاد کرو اور آپ صبح شام کے ہمارے اسکار دیکھوں گے تو صبح شام کے ہمارے اسکار میں صبح صبح اٹھتے دعا پڑتے ہیں سبھی تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد نین بھی ایک طرح کی موت ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے مطلب ایک دن ایسا سوئیں گے کہ اٹھنے والے ہی نہیں ہیں تو ہم اس موت کو موت کو یاد کر رہے ہیں صبح اٹھنے ہی صبح کی دعا ہے اس کے انہیں کیا ہے وَإِنَا إِلَا رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے ابھی صبح میں یہ صبح میں چڑھ رہا لیکن مجھے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے مطلب موت کیا تو پنٹینیوز ہمیں بلڈن کر کے بتائی گئی ایسا نہیں کہ کوئی پینڈمک آیا گا تو موت کو یاد کریں گے ہمیں تو ایسے ہی موت کو یاد کرنے سکھایا گیا ہے صبح شام موت کو یاد کرو حال دن میں لذات لذتوں کو دھانے والی چیز یہ لذتوں کو ہم نہیں دھائیں گے تو لذتیں ہمیں دھا دیں گی مطلب کیا موت سے کیا ناملہ ہے مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے ایک اشارے میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی بات بول دی کیا ہوتا ہے سنید آپ دیکھوں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کا ایک مرحلہ ایک کا ایسے فتنوں میں آ گیا ایسا زندگی کا سٹیج آ گیا کہ ایسے فتنے شروع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت مومن کے لئے فتنے سے تو بہتر ہے مطلب ہو سکتا ہے کوئی آدمی چالیس کے عمر میں اس کی موت ہو گئی چالیس سال کی عمر میں موت ہو گئی اور جو موت ہوئی اس کی تو لوگ بلنے لگے کہ اے کتاب برا ہوا چالیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں موت ہو گئی تیس سال کی عمر میں موت ہو گئی تو لوگ بلتے ہیں بہت برا ہوا ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا نا تو برا ہے ہی نہیں جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہی نہیں ہے برا تو انسان کرتے ہیں اللہ برا تو نہیں کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر اچھا کرنے والا صرف اچھا کرتا ہے اللہ کسی کا برا کرتا ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے کب موت بہتر ہے اس مومن بندے کے لئے کہ وہ ابھی پچیس سال کا ہے تیس سال کا ہے چالیس سال کا ہے اب یہاں پہ یہ ٹائم پہ مرنا اس کے لئے بیٹرم تھا کیونکہ اس سے آگے اگر جیتا دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا علم اتنہ وسیع ہے نا جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو ماتا ہے جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو پتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس سے آگے اور جیتا نا تو یہ ابھی فساد میں پڑھنے والا تھا اس کے آگے جی کرے نا اب یہ بہت پوری چیز میں جانے والا تھا دنیا وی طور پر مر مر کے جینے والا تھا اس کے لئے یہ ٹائم پر موت ہی بہتر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے اللہ اللہ یہ نہیں ما کانتی الحیات اکھائرہ لی اللہ مجھے زندگی دے دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے وہ توقتہ نہیں ادھا کانتی وقتہ تو خیلہ لی وہ مجھے وفات دے دے موت دے دے جب موت میلے بہتر ہو یہ سب باتیں سن کر رہے نا کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے میں شہر پہ ہاتھ فرا ہوں مجھے موت سے ڈرنے لگتا مطلب یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ باس ابھی سب کیا ہے نا جیسے آپ سن رہے تھے ماس پہنوں وغیرہ ابھی کوئی بھلے بس مجھے تو موت سے ڈرنے لگتا مطلب میں تو بس کچھ بھی کروں گا تو ایک بات یادت کی ہے دو چیزیں ایک ہے بیوکوفی بیوکوفی کیا ہے کہ ایک انسان جو چیز اسے کرنی چاہیے پتری طور پر کہ بھئی جیسے روڈ کراس کر رہے ہو عدولے میں پھول بے بات کرتے کر رہے ہیں مجھے موت سے ڈرنے لگتا یہ بیوکوفی ہے بھئی آپ کو جو احتیاط لینے لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آقل ہے وہ توقل ان کو باندو بھروسہ اللہ پہ کرو باندو ان کو تو ان کو باندو باندنے کے لئے کیا چیز کرو بھروسہ کس پہ کرو اللہ پہ کرو تو ساری وہ چیزیں جو کر دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث آتی ہے فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ اِقَمَاتَ فِرُ مِنَ الْحَسَدْ کہ مجزوم سے ویسے فرار ہو جو کوڑ کا مریض ہے اس سے ایسے فرار ہو جاؤ جیسے تم شیر سے فرار ہو جاؤ مطلب دوری اختیار کرو distancing تو کیا ہے معاملہ ہمیں یہ دین نے سکھایا ہے کہ احتیاط کرو جہاں پہ کہاں پہ اگر تاؤن آیا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ وہاں اندر نہیں آئیں گے صحیح بخاری حدیث ہے تو کیا ہے معاملہ ہمیں دین نے سکھایا احتیاط ہو تو یعنی بےوکوفی ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ بھائی موت کا ڈرنی ہے نا تو بےوکوفی کرے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں فاس پیڈ میں ڈرائیف کرتے ہیں موت سے ڈرنی ہے بےوکوفی ہے ہاں اُلٹا ان کو ڈرنا چاہیے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اگر کے لے آ رہے ہیں وہ یہاں کے مدد نہیں کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن دیکھ 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 وہ کیسے چھوڑ سکتے ہو سڑے گا باز آئی گی ڈکے ہوگا بے عرمتی ارے کچھ تو رکھو عقل تو یہاں کے بزدلی تک چلے آتے ہیں مطلب ایک ہے بےوکوفی دوسرے ایکسٹریم میں بزدلی دیکھتی ہے ایک طرف بےوکوفی دیکھتی ہے کہ کوئی کہا ہے کہ مجھے نوٹرنے لگتا اور کچھ بھی نہیں کرے احتیاطی تدابیر وغیرے کچھ نہیں تیار رہے دوسری طرف بزدلی دیکھائے دیکھ اور درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے جہانا بےوکوفی ہو نا بزدلی ہو مطلب درمیان کا راستہ ہے میرے بھائیوں آخر میں میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ اگر ان دنوں میں کوویٹ سے بھی کسی کی موت ہوئی ہے اور ایمان کے ساتھ گیا ہے اور ہم سب کے لئے ایک دعوت ہے میرے بھائی کسی کی موت ہوتی خبر سنے تو اپنے آپ کو سوچیں اپنے بارے میں سوچو کہ میری خبر ہی ہو سکتی کیا معاملہ ہے میں کوئی بہت بڑا روپوٹ آیا ہوں بھئی اچھے اچھے لوگوں کی انتقال ہو رہا ہے ابھی سچے میری موت ہو تو میں تیار ہوں کیا ایمان کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں ابھی بھی توبہ کر لوں کیونکہ یاد رکھو ایک اچھا خاتمہ جو ہے بہت ضروری بات ہے انمال آمالو بھی خواتیمی ہوں صحیح بخاری کی حدیث آمال کا داروں مدار خاتمہ پہ ہوئی مطبقہ انسان دنیا بھر زندگی بھر داپو تھا لیکن موت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا نیت بن گیا اچھا بن گیا پر ہزار بن گیا ویسے موت ہوئی تو یہ نہیں دکھائے گا زندگی میں کیا تھا یہ دکھائے گا کہ موت کس چیز پہ ہوئی اور کوئی شخص نیک کام کر رہا تھا نماز ہو گیا پڑھ رہا تھا فیسے موت سے پہلے اس نے ایک کام کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے خاتمہ اسے دل کھیر دیتا ہے مطلب یہ کیا ہے نا اس کے اس کے جو دل کے جو جو معاملہ ہے اللہ دل کے حال کو جانتا ہے اللہ اس ساتھ سے حساب سے ایک انسان کو ویسے ہی خاتمے کی طرف لے آتا ہے اسی طرح کے خاتمے کی طرف لے آتا ہے تو اگر کہیں خوبر ملتی ہے نا کسی کی موت ہو تو پہلے تو یہ بات سوچو کہ میری بھی ہو سکتی تھی توبہ کرو استقفار کرو دوسری چیز میں بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ موت جو ہے نا موت جو ہے ایک ہوتی ہے کہ کوئی جی لیا پوری زندگی جی لیا پھر بڑی عمر کی بیعت سے آخر میں موت آگئی ایک وہ ہے اور ایک ہے سدنلی موت آگئی بلکل وغیر بولے آگئی جیسے آپ دیکھو کہیں پہ زلزل آگیا کہیں پہ فلٹ آگیا سنامی آگیا تو آپ دیکھوں گے ایسی حدیثیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دیوار کے نیچے دپکے مرتا ہے وہ شہید کی موت ہے اور صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث جس کے انہیں کہا جو گرک ہو کے مرتا ہے ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید کی موت ہے تو مطلب شہید وہ نہیں جو میدان جہاد میں قتال میں ہوتا ہے بلکہ ایسی کئی شہادت کی موتیں ہوتیں اس میں سے ایک حدیث ہے جس کے انہیں آتا ہے جو ٹی بی سے مرتا ہے وہ شہید ہے ٹی بی کیا ہے پھیفڑے کی بیماری لنگز کی بیماری اور ایک حدیث ہے جس کے انہیں آتا ہے جو مبتون مبتون بطن یعنی پیٹ کو بلتے ہیں جو پیٹ کی بیماریاں ہیں اس سے جو مرتا ہے وہ شہید ہے اب مبتون یعنی بطن بطن کے انہیں کڈنی لیور یہ سب آگئے ہیں اگر وہ فیلئر سے مر رہا ہے وہ بھی شہید ہے تو میرے بھائیوں کووٹ کی جو چیزیں ہیں یا تو لنگز ہوتا ہے یا تو کبلیس ہوتا ہے وہ سب جو بھی افسر تو لنگز ہوتا ہے لنگز جزیزیں میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں وہ سب کی بشارت ہے بس ایمان کے ساتھ جاؤں گے تو ایمان نہیں ہے تو کوئی فیادہ نہیں ایمان ہے عمل ہے توبہ کر لو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے کہ آدمی توبہ کر لو اللہ سے امید کریں اور اگر خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ سوچ کے خاتمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں میرا رب ہے وہ اور اچھی امید کے ساتھ جانا اللہ کے پاس اللہ کسی گناہوں سے درے امید اچھی رکھے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر پانہ کی توفیق دے